24 ستمبر وہ اہم دن ہے جاز سے دس سال پہلے جب جنرل مشرف دے ملک کے بہت سے لوگوں کو ایک کھٹا کیا تھا مجھے بھی بلایا تھا یہ بتانے کے لیے کہ مشرف نے امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے کیوں فیصلہ کیا ہے ایک برادر ملک کے خلاف جنگ میں شامل ہو کے اس جنگ میں کیوں شامل ہو رہے ہیں میں وہ واحد شخص تھا جو ان کو بتایا میں نے کہ اس سے بڑی بلکے بڑھ کے فریب اور بددیانت ہی نہیں ہو سکتی ہے جو تم نے کیا ہے میں نے کہا تم یاد رکھنا کہ جو ذلت اور اسوائی تمہیں ہوگی دیکھ لینا وقت بتائے گا میں نے یہ کہا کہ دیکھ لینا امریکہ کا افغانستان میں وٹنام بنے گا آج ایک واحد سپر پار امریکہ افغانستان میں شکست اور ذلت کا سامنا ہے جسا ہے آج تک کبھی ایسا سامنا نہیں کرنا پڑا امریکہ کو یہ اس کی دشواری ہے اور اس کے سبب امریکہ نے سارا غبار اپنی شکست کا پاکستان کے کندے پر ڈال دیا ہے اور اس سے زیادہ کیا حتق ہو سکتی ہے پاکستان کی اور اس سے زیادہ کیا پاکستان کو دھمکیاں جی جا سکتی ہے کب تک ہم خواب غفلت میں رہیں کہ کمزور بیانات جو ہمارے قائلین کے آ رہے ہیں ان میں کوئی جان نہیں کوئی جواب نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے آرمی چیف کا جو بیان آیا ہے وہ بھی شیاسی بیان ہے ایک فوجی کمانڈر کا بیان نہیں تو جس سے معلوم ہو کہ ہاں ہمارے یہ ہمارے پاکستان اتنے بڑی فوج کا کمانڈر اپنے دشمنوں کو للکار رہا ہے کہہ رہا ہے کہ خبردہ اگر تم نے ایسا کیا تیسی سزا ملے گی تم کو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم بھی آج ہم کو سوئی ہوئی نظر آتی کسی دینی جماعت کسی علماء نے آج تک کھل کے کوئی آواز نہیں اٹھائی جبکہ معمولی کی بات پہ یہ سلکوں پہ آ جاتے ہیں اعتجاج کرتے ہیں لوگوں کی جان کے تیچھے پڑ جاتے ہیں آج جبکہ ہمیں خطرہ ہے کہاں ہیں ہمارے دینی علماء کہاں ہیں ہمارے دینی جماعتیں کیوں نہیں آتے وہ سلکوں پہ کہاں ہیں ہمارے عوام کہاں ہیں ہماری اپوزیشن سوائے چند کمزور بیانات کے علاوہ کوئی بیان ہم کو سننے میں نہیں آگا ہے ایک بہادر اتنی بڑی مضبوط قوم کو ہمارے لیڈروں نے کمزور بنا دیا ہے ایک لاکھ سے زیادہ ہماری فوج افغانستان اور پاکستان کے سرد پر لگی ہوئی ہے وہی فوج کافی ہے ہماری ائر فورس جس طرف چاہے اپنا رخ کر کے اپنے بہم داریاں پوری کرتی یا فوج پاکستان کی آج بہم داری اور ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے ہم اس مہات پر بہت 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 آسانی کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرسکتے ہم اکیلے نہیں ہیں میں آپ کو بتا دو اس تمام قبائلی ہمارے ساتھ ہے راقی ہے کہ ہم اپنی تیاری مکمل کر لیں اگر میں مجھے اصیار ہو تو میں یہ کہوں گا سب سے پہلے بغیر بغض آیا کی ہوئے اب سواج پاکستان کو موبلائز کر دو اپنی فوج برری فوج سزائیہ بحریہ سب کو جیسے کہ دشمن سے لڑنے کے لیے ہم اپنی فوج کو موبلائز کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو تیار کرے کہ دیکھو یہ خطرات ہیں اور اب ہمیں ہمارے لیے وقت آ گیا ہے کہ ہم دشمن کا مو توڑ جواد دیں اور پھر ہمیں اپنے بھائیوں سے قبائلیوں سے جو بلوچستان میں ہیں ہمارے قبائلی بھائی جو صبح سائبر میں ہیں ان کو بولوں سے تیار ہو جاؤ اب یہ بڑا مشکل وقت آ رہا ہے ہماری فوج تمہارے ساتھ مل کر کے دشمن کی سرکوبی کیلئے تیار ہے اور میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے قبائلی جن میں سے کچھ اب بھی ہمارے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں وہ بھی اپنے ہتھیار کا روخ افغانستان کی طرف ہمارے دشمنوں کی طرف کر لیں گے ایسی بڑی الغار ہوگی ہماری فوج ہمارے قبائلی پاکستانی قوم سب مل کر کے ایسی صدا دے سکتے ہیں امریکہ کو ان کے اتحادیوں کو کہ ان کو یاد آ جائے گا کہ انہوں نے کوئی پاکستان کے خلاف جاریت کا سوچا تھا ہمارے پاکستانی قدمی کنکتا ہے ہمارے پاکستانی قدمی کنکتا ہے جو روخ انہوں نے کوئی دیکھا dismissا ہے جو روخ